السلام علیکم فرمز کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھ کرتے ہیں خریر سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں بیف کڑھائی اس کے لیے میں نے پانی بوائل ہونے رکھ دیا ہے اور یہ ہمارے پاس بیف ہے اسے ہم اب ایڈ کر دیں گے میں نے آدھا کلو بیف لیا ہے لے بہنے اس میں ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ویٹ کریں گے اس پر جب جھاگے آ جائیں گے جھاگے آنے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد میں بتاؤں گے اس میں مزید کیا ایڈ کرنا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے تینکیو فرن یہ دیکھئے اس کے اوپر جھاگے آ چکی ہیں اب ہم یہ جھاگے اس کی اتار لیں گے کیونکہ یہ اس میں گوشت کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بننے میں تو میں یہ جھاگے اتار دیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں سب کو چیٹ کرتی ہوں یہ دیکھئے اسے ہم اس طریقے سے اتار لیں گے جتنی جھاگے آ رہی ہیں ساری ہم اتار لیں گے اس طرح ہم اس کی یہ ساری جھاگے اتار رہی ہیں جتنی آئیں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں ہم نے مزید اور کیا ایڈ کرنا ہے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ ایک پلیٹ جس میں میں نے ایک در میڈیم سائز کی پیاز لی ہے تین بلکل چھوٹے زیرو سائز چھوٹے ٹرماتر لیے ہیں ایک چمچ لسن ادرکا پیسٹ اور ہاف چمچ نمک حسب زائقہ اور ہاف چمچ ہی میں نے اس میں لال مرچ پاوڈر اور حلدی بلکل تھوڑی سی ایڈ کی ہے دیکھئے اب یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور گوشت گلنے کا ویٹ کروں گی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر ہم اسے بھونیں گے پھر اس میں ہم گرم مسیار مسالہ اور خوشک دھنیا پاوڈر یہ ایڈ کریں گے اب یہ دیکھئے میں یہ سب اس میں ڈال رہی ہوں میں بہت ہی سیمپل اور سادھا طریقے سے کڑائی بناتی ہوں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ مسالے بسند نہیں اس لیے میں سیمپل سادھا مسالوں میں ہی کھانا بناتی ہوں یہ دیکھئے اب ہم اسے مکس کر دیں گے اچھے سے اور اب ہم اسے کور کر کر پکنے رکھ دیں گے جب تک اس کا گوشت گل جائے اور یہ پانی خوشک ہو جائے میں ککر میں نہیں بناتی مجھے ککر کا کھانا پسند نہیں میں ککر میں بنانا پسند نہیں کرتی اس لیے میں اسی طرح سے گوشت گلاتی ہوں اس میں ٹائم تھوڑا لگتا ہے پر گوشت اچھا بن جاتا ہے چلیں ملتے ہیں اس کے گلنے کے بعد یہ دیکھئے ہمارا گوشت گل چکا ہے اور اس کا پانی تقریبا خوشک ہونے والا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے تو ہم اس میں پھر آئل ایڈ کریں گے آئل بھی ہم یہ والے جو اس میں میں چمچہ لگا رہی ہوں یہ دو چمچے بھر کر میں اس میں آئل ڈالوں گی اور اسے بھونوں گی اب اس میں تھوڑا سا پانی ہے تھوڑا پانی اور خوشک ہو جائے تو پھر میں اس میں آئل ایڈ کروں گی میں نے تھوڑی سی یخنی نکال کر رکھ لی ہے بعد میں دوبارہ ایڈ کرنے کے لیے یہ دیکھئے دیکھئے فرنٹس اب ہم اسے بھونیں گے اچھی طرح اس میں میں نے یہ والے دو چمچ بھڑے جو میں اس میں چمچہ لگا رہی ہوں یہ دو چمچ بھڑے میں نے اس میں آئل کے ایڈ کیا ہے اور میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا اب میں اسے بس سیمپلی بھون رہی ہوں اسے ہم اچھی طرح بھونیں گے جو اس میں تھوڑے تھوڑے ٹماتر نظر آ رہے ہیں یہ بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے بھوننے کے بعد اور پھر اس میں ہم ہاف تی سپون گرم مسالہ اور ہاف تی سپون پیسا اور دھنیا کا پاوڈر کچھ دھنیا پاوڈر وہ ایڈ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم اسے اچھی طرح بھونیں گے یہ دیکھیں فرانس یہ میرے پاس دھنیا اور گرم مسالہ پاوڈر ہے ہاف تی سپون یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اب میں اسے نسٹ کروں گی اور بھون دوں گی جب یہ اچھی طرح بھون جائے گا تو میس میں جو میں نے یقنی نکال کے رکھی ہے ہاف تی سپون میں ایڈ کر دوں گی اور اسے دنپر رکھ دوں گی اور جب جریبی تیار ہو جائے گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی پیاری ہماری کڑھائی بنی ہے تیار ہو گئی ہے اسے بھونتے ہوئے مجھے تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہماری کڑھائی تقریباً تیار ہو گئی ہے بہت ہی پیاری ہماری کڑھائی بنی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری ہماری کڑھائی ہے ابھی اس میں دینیا اور یہ کھاری میرچ جو میں نے کٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے میرچ کر دیں گے یہ دیکھئے یہ ہماری کڑھائی بن کے تیار ہے میری طرف سے تمام مسلمان ملین بھائیوں کو اید مبارک ہماری کڑھائی ہو گئی تیار یہ دیکھئے موسیقی